پاکستان میں کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایون چائنا یا اٹلی جہاں پر ڈیویلیمٹ ہیلتھ کیر سسٹم موجود تھے جب وہاں پر بھی کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ان کے ہیلتھ کیر سسٹم بھی ایک دفعہ بیٹھ گئے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس ریپورٹ ہوئے اور ان کے پاس بھی وہ ہیلتھ کیر فسیلیٹیز موجود نہیں تھیں کہ وہ ان کو پراپرلی مینج کر پاتے سو اگر پاکستان میں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے تو اس بات کا بہت بہت خدشہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم بھی کلابز کر سکتا ہے سو اس سیچویشن میں پوری دنیا جس ایک سلوشن یا ایک سٹراتیجی کی طرف جا رہی ہے وہ ہے ٹیلی میڈیسن ٹیلی میڈیسن ہے کیا؟ ٹیلی میڈیسن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے ڈاکٹر سے آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو بھی کرونا وائرس کے سمٹمز محسوس ہوتے ہیں تو بنسبت اس کے کہ وہ ہسپٹل یا ٹیسٹ کروانے کے لیے بھاگیں وہ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ آن لائن ڈاکٹر سے بات کریں اور یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ کیا ان کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے دوسری طرف وہ مریض جو کہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتے ہیں لیکن ہسپٹل میں کرونا وائرس کے ہائے رسک کی وجہ سے وہ ہسپٹل جانے سے ڈر رہے ہیں وہ بھی آن لائن سپیشلیس ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں پاکستان میں آن لائن ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینے کے لیے چار سال سے مرہم کی ایپ موجود ہے اور وہاں پر ہر طرح کی سپیشیالٹی کے ڈاکٹرز آن لائن کنسلٹیشن دینے کے لیے آویلیبل ہیں اگر اس وقت میں ہم لوگ بھی یہ سرویس استعمال کر لیتے ہیں اور آن لائن ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو ہم ہسپٹلز کے اوپر لوڈ کام کریں گے اور ہمارے جو آویلیبل ریسورسز ہیں وہ صرف کرٹیکل پیشنٹز کے اوپر استعمال ہوں گے ایز ایرسپونسیبل سٹیزنز ایٹ اس ویری امپورٹنڈ کہ ہم سب لوگ اس ٹائم میں احتیاط کریں کیونکہ ہماری احتیاط کی وجہ سے ہم اس بیماری کو پھیلنے سے بجا سکتے ہیں موسیقی